بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو یہ پارٹ ٹو ہے ہماری مدینہ کی زیارتوں کا آپ فرسٹ پارٹ بھی ضرور دیکھئے گا سیکنڈ پارٹ میں بس ہم لوگ زیارتوں سے تھوڑا جب تھک گئے اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تو جو بھائی صاحب ہمیں زیارتیں کرانے لائے تھے وہ ہمیں ایک بہت ہی زبردست خوبصورت لیکشری ہوتل میں لے گئے بہت مانا کیا لیکن نہیں انہوں نے کہا ہم نے لازمی کھانا کھلانا ہے آپ کو یہ ان کے پاؤں کے نیچے ٹیشو لگیا تھا جو میں نے اتار دیا آپ موزی میں دیکھ کے سوچیں گے کہ یہ کیا ہے بہرحال جی یہ میں آپ کو ہوتل دکھا رہی ہوں یہ ہوتل کی مجھے مینجمنٹ بہت اچھی لگی یہ دیکھیں کیبن بنے ہوئے ہیں یعنی کئی روم ٹائپ کیبن بنے ہوئے ہیں ہر بہت ہی پرائیویسی ہے چاہے آپ دو لوگوں تین لوگوں چار لوگوں آپ کی اپنا روم ہوگا آپ آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے اس روم یہ جیسے تیرہ نمبر ہے کیبن یہ بارہ نمبر ہے اسی طرح تو یہاں پر سیٹنگ کا رینج ہوتا ہے نیچے بیٹھنے کا اور اگر آپ چاہیں تو آپ ڈائننگ ٹیبل کا روم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا تو پروپر جو ہے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی پیارا طریقہ مجھے لگا کہ نیچے کارپٹ بچایا جاتا ہے اور یہ ہوتل کو دیکھ کر ایک دفعہ تو دل کیا کہ پاکستان میں بھی ہمیں ایسے کچھ کرنا چاہیے بہت ہی اچھا الگ سے لگا سب کچھ تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنے میں جی یہ دیکھیں پہلے یہ اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایسا روم لے سکتے ہیں کیبن جہاں پر آپ ڈائننگ ٹیبل لگا ہو اور ہم نے پسند ہم نیچے بیٹھ کر ہی کھائیں گے کیونکہ مدینے میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں اور تو ان کی سنتوں پر نہ چلے یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنا مزہ آیا بیٹھ کر کھایا ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبن ہمارا تھا ہم یہاں پر بیٹھ کے اور آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس زیارتوں والی ویڈیو کا فرس پارٹ بھی دیکھئے گا ٹھیک ہے جی تو جیناب جی ہرم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کی میں نے اس ٹائم تقریباً گیارہ بھارہ نہیں بھارہ ایک کا ٹائم ہے یعنی دوپہر کا خانہ ہم کھانے لگے ہیں تو یہ جی آرڈر کرنا تھا ہرم کو یہاں کوئی ٹوائے نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا ہرم آرڈر ہی کر لو تو ہرم نے بڑے پیارے طریقے سے پکڑ کے بڑے پیارے طریقے سے آرڈر کیا جیناب سپیشل بتایا یہ 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 کھانا ہے تو بہر ویٹ کر رہے تھے ہم سب کا کیونکہ سب ہی تھک کے آئے تھے سب ہی پہلے فریش ہوئے ہینڈ واش کیا پھر یہاں پہ آکے بیٹھے یہاں پہ آ کر جو ہمیں کھانے پہ لے کر آئے تھے انہوں نے کچھ سے ہی آرڈر دیا اور زبردست آرڈر دیا بہت ہی مزے کہ ڈشیس آرڈر کی مندی جو وہاں کی مشہور آئٹم ہے وہ آرڈر کی یہ لیں جی انہوں نے سفرہ بچایا اور یہ دیکھیں آگئی ہے یہ ہمارے آرڈر کی مندی یہ نہ تین قسم کی تھی بھئی تینوں کے ڈیفرنٹ نیم تھے عربی میں بہت مشکل نیم تھے میں نے بڑے یاد کی ہے کہ ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن جب ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ٹائم ہے تو میں بھول گئی سچ پہتا رہی ہوں آپ کو کوئی اوپر سے نہیں پھینک رہی تو اس کے بڑے مشکل نیم تھے ظاہری بات ہے جو وہاں آتے جاتے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے نام بہو بھی آ جائیں گے جب ان کی شکلیں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی مجھے تو مندی کا ہی پتا ہے باقی بھی اسی کی آئٹمز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی حالانکہ میری سسٹر نے مجھے نام بتائے تھے میں پھر بھول گئی انہوں نے بھی بتائے تھے پہ وہ مشکل تھے شاید بھول گئی یہ لینچی بہت کرم تھا اور حرم نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا اس کا ہاتھ ہم نے فوراں پیچھے کیا شرارتی ہے اور وہ نا چمک در چیز کو چیز اس کو نا اٹریکٹ کر رہی ہے تو بسم اللہ کرتے ہوئے جی پھر ہم لوگ نے اس سے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ہی پھر جناب جی ڈرنکس بھی رکھی گئی اور ایک مٹن کے ساتھ تھی ایک مٹن کے ساتھ میں نے تو بھئی مٹن والی کھائی مجھے زیادہ مٹن پسند ہے باقی جو روست والی تھی وہ بھی اس سے زیادہ لزیز تھی اور جو دوسری تھی وہ بہت لزیز تھی یہ نا دیکھنے میں ایک عام سی چیز لگ رہی ہوگی ان لوگوں کو جن کو اس کے بارے میں پہلے علم نہیں ہوگا لیکن اتنا زبردست ٹیسٹ ہے مزا آ گیا تو وہ لوگ سفرے پڑی جو ان کا ٹرادیشن ہے طریقہ ہے سنت نبی پر چلنے والا وہ کھا رہے تھے تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اسی طرح کھاؤں کیونکہ بہت مزا آ رہا تھا سفرے پر چاول رکھے کھانے کا تو اس سے شیرنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے ملکہ کھایا جاتا ہے تو میں نے بھی پھر اسی طرح کیا اور واقعی مجھے بہت زیادہ مزا آیا تو میں نے سوچا تھا کہ ایک سفرے کی عادت تھوڑی سی پاکستان میں بھی لائی جائے لیکن اینڈ ٹائم پہ میرے ذہن سے نکل گیا اور ہم سفرہ لانا بھول گئے تو انشاءاللہ دوبارہ جب جائیں گے یا کوئی آئے گا تو سفرہ لازمی منگاؤں گی کیونکہ میں واقعی پھول گی بہت اس وقت میں نے کہا تھا کہ منگانی سویڈیش میں جی بہت اچھی ڈیش آئی یہ تو کافی فیمس ہے وہاں کی کنافہ نام ہے اس کا یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں اور بہت سارے لوگ فرمائش کر کے منگواتے ہیں یہ پاکستان بھی منگواتے ہیں کہ یہ آتے ہوئے لیکیاں سویڈیش کے طور پر تو یقین کرنے اتنی لذیذ یہ ڈیش تھی میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو ایزا سویڈیش یہ والی ڈیش ضرور ٹرائے کریں یہ کنافہ ہے اس کا نام کنافہ ہے اور ہم نے وہاں پر پھر دو تین دفعہ یہ پھر ٹیسٹ بھی کی اس کے بعد ہم اپنے رومیٹس کے لیے جو بھی لے گئی تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کریں کیونکہ ہم لوگ کافی دنوں سے کنافہ کو یاد کر رہے تھے کہ یہ کھانی ہے نا مدینہ جا کر کھانی ہے واقعی بہت مزے گی تھی ہلکا ہلکا سا مٹھاس تھی زیادہ نہیں تھی مزہ دار چیز تھی لوگ موسٹلی وہاں کی البیک کو ترجیح دیتے ہیں لیکن مجھے تو البیک سے زیادہ مندی اچھی لگی کنافہ اچھا لگا البیک بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا نام زیادہ ہی ہو گیا لیکن اتنا بھی مجھے اچھا نہیں لگا بس ٹھیک تھا اچھا جی جو تو پھر جی آپ کو پتہ ہے کہ سنت نوی پر جب عمل ہو تو پوری طرح ہونا چاہیے تو سب نے جی اچھی طرح سے پلیٹے چمکا دی تاکہ جو ہے چاولز آیا نہ ہو تو پھر ہم یہاں سے نکلے نکلنے کے بعد ہم آپ کو منظر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کا بھی ڈور بند کر دیا یہ ہمارا کیبن تھا جی یاد رہے گا میموریز میں بھی آ گیا ہے ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ آئیں گے تو یہ دیکھیں ہم یہاں سے باہر گئے کاؤنٹر کی طرف کاؤنٹر کی طرف وہاں پر ایک لیڈی تھی انہوں نے بتایا کہ یہاں آپ سب کعوہ پی کے جائیں کیونکہ وہاں کا ہوگا کوئی سسٹم یہ ٹرالی سے سب نے پھر کعوہ پیا تھوڑا تھوڑا اور ساتھ ہی کچھ ڈیٹس تھی کچھ اور چیزیں تھی تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی کھائی اور مزیدار لگی انکر یہاں پر رہنا ایز ایڈیکوریشن یہ جیدوں کا رکھنا اور جاتے جاتے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ کرنا ہونا چاہیے تھوڑی سی ایکٹیوٹی اس طرح کی بھی انسان جب ہوتل سے نکلتا ہے تو یہ بھی اس کو اچھا فیل ہوتا ہے ایسے ایکٹیوٹیز میں تو پھر جی ہم نکلیں یہاں سے کچھ کھانا پیک بھی کروایا ہم نے رومیٹ کے لئے کچھ اپنے لئے اور پھر جناب جی اب فی الحال اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم نے زیارتوں کے لئے جانا ہے آفٹر ٹو ڈیس جو قریب قریب کی زیارتیں ہیں مدینہ کی وہ رہ گئی ہیں ہماری دور دور کی کر لیا ہے فرسٹ پارٹ میں دیکھئے گا اور پھر ہم اس کا تھرڈ پارٹ تب لگائیں گے جب ہم دوبارہ زیارتوں کے لئے جائیں گے ریسائیڈ کیا ہے کہ فرائیڈے کو انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں زیارتیں وہاں پر جا کر زیارتیں کر رہے ہیں جیسے کہ اہد کے پہاڑ پر اور بھی مختلف چیزیں تب کے لئے اللہ حافظ